کیا عقیدت ہے کیا عمیر المومنین سے عشق ہے آپ حضران کا میں دیکھتا ہوں بعض ازہدار ایسے ہیں منبقہ عللہ حسین ایک عالم مذہبہ سے میں نے سنا کہ منبقہ عللہ حسین عقا و طبا کا وجبت لول جنہ کے چار مستاق ہیں پہلا مستاق وہ ہے منبقہ عللہ حسین کا کہ نام حسین آئے اس کی جیسے بلد ہوگا دوسرا مستاق وہ ہے کہ جب تک پڑھا نہ جائے اس کے رونا نہیں آتا وہ بھی منبقہ عللہ حسین کا مستاق ہے تیسرا مستاق وہ ہے کہ جب تک وین اور درد میں نہ پڑھا جائے اس کے آنسوں نہیں آتے چوتھا مستاق وہ ہے کہ جب زجنا گوڑی لگاتا ہے تو وہ رو بڑھتا ہے اس کے لیے پھر شبیح کی ضرورت ہے لیکن میں یہاں ایسے عزادات دیکھتا ہوں خانپر میں کہ زینب و حسین کا نام آتا ہے ان کی چیخیں بلد ہو جاتی ہیں سارا سارا مولا علیہ جناب رہرہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دیتے ہو آؤ آج زینب و حسین کو یتیبی کا پرسہ دیتے ہو کل میں نے جملہ عرض کیا تھا بیس رمضان کے سارا دن بی بی اے کے خواہی سے پوچھتی نہیں حسن مجھے تسلی دے میرا بابا بچ دو جائے گا اور یہ بیٹیاں تو بابا کے سادین بنانے آئی تھی جلاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارہ بیس رمضان کے دن میرے مولا عمیر نے وسیعتوں میں گزارا اسی کو نام تقوی اللہ ہے و نظم امور قوی صلاح ذات البین کبھی مجھے موقع ملا رہا اپنے یاد دلایا میں مولا عمیر کا وسیعت نامہ آپ کو بجلس میں سناوں گا وسیعت نامہ بڑھا اور وسیعت نامہ وسیعت کی حسنین کا ضرورت نہیں ہے حسنین کے ذریعے سے مولا ہم تک وسیعت رپورٹ جا رہے ہیں اور وہ وسیعت نامہ کتابوں میں موجود ہے اور پھر ایک وسیعت ایسی کی مولا حسین کو بلایا کان میں کوئی وسیعت کی ایک وسیعت جناب زینب کو کان میں کی لیکن اس کا پتہ نہ جرزگا پتہ تر جلا جب زخمی حالت میں حسین خیمے میں داخل ہوئی زخموں میں چور ہے زہرہ کا بیٹا ایک ہزار نو سو پچھا زخم ان جو زخموں کی اندر زخم تھے ان کی دادا سمائے غریب زہرہ کے کوئی نہیں جانتا پیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم تلواروں کے زخموں میں بچیوں کے زخم بچیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم پتھروں کے زخموں میں پنا زخم اکبر کی جوانی اکبر کی جوانی کے زخموں میں اسکر کی معصومیت اسکر کی معصومیت کے زخموں میں عباس کے بازو عباس کے بازو کے زخموں میں پڑا زخم زینب کی جانر تازہ تیل بے شانی میں ہے ہاپوں پہ علی اسکر کے کعبر کی مدی ہے گرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے بہن کے خیمے میں داخل ہوئے کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے بہن میں ہمیں علمیدہ نہیں پڑھنا بہن علی کی وسیعت پڑھنا ہے ایک مطلب علمیدہ کرنے میں گئے کیا بھئیہ مجھے بابا کی وسیعت بیس رمضان بابا کی وسیعت یاد آگئی بھئیہ بھئیہ قریب آئیے قریب آئے گردن سے آبا کو ہٹا اور گردن پہ بی بی نے موسے دینا شروع کی امام فرماتے بہن لیرم کیا کر رہی ہو کہ بیس رمضان بابا کی وسیعت پوری کر رہی ہو زینب میں گرم اللہ میں نہیں ہوگا اس گردن پہ بوسا دینا جس پہ شمر کا خنجہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک مطلب میرے مولا حسین فرماتے بہن زینب مجھے بھی بابوں نے ایک وسیعت کی تھی اور کہا بہن زینب ذرا اپنی کسنیوں سے چادر تو ہٹانا ایک مطلب مولا نے کسنیوں کو چوبنا شروع کیا کہ بیہ کیا کر رہے ہو کبیس رمضان بابا کی وسیعت جن ہاتھوں میں ہتگریہ پہنائی جائیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جن ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی حسین بیٹا میری طرف سے جن ہاتھوں کا بوسا لینا اور وسیعتیں ابھی کر رہے تھے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وسیعتیں کر رہے تھے ایک مطلب میرے مولا عمیر کی آنکھیں کھڑی فرماتے ہیں علیق السلام علیق السلام میرے مولا حسن مہتبا پھوچھتے ہیں بابا یہ کس کے سلام کے جواب دے رہے ہیں کہ بیٹا حسن آپ تو دیکھ رہے ہوگے یہ آپ کے نانا مجھے لینے آگئے ہیں آپ کی نانی خدیجہ مجھے لینے آئی ہے آپ کی مازہ رہا ہی ہے یعنی حمد میں لینے آئے ہیں سینہ بیٹا خدا آفر امد کلزوں بیٹا خدا آفر رکیہ بیٹا خدا آفر بل بابا جا رہا ہے اور وہ وقت آ گیا امام حسن موجت طوا کے ظانوں پہ بابا دنیا سے چلا گیا بابا دنیا سے چلا گیا ایک مطمئر اوپرواز کر گئی شہزادیاں بابا کے اوپر گر پڑی کسی بین کو حسن نے سبالا کسی بین کو حسین نے سبالا کسی بین کو پاس نے سبالا بین کو ہوگا یا علی شہادت ہوئی نوفہ میں خوش نصیب ہو بیٹیاں آپ کے لاشے پہ گری سبالنے کے لیے بھائی موجود تھے لیکن آئے وہ کربلا کی حفی ہائے وہ کربلا کی یتیم سکینہ ایک مطمئر بابا کے لاشے پہ گری کئی سے شہبر کے کماجے ہیں بی بی رو کے فرماتی ہے بابا یہ کون سا انسان ہے بابا بھی میرا مالا جائے کماجے بھی ملے مالے جائے جزاک اللہ جزاک اللہ لائے میرے مہد عمیر کا جنازہ ایک مطمئر مسل دیا گیا کپک پہنایا گیا جنازہ تیار ہوا ایک نفس حسنین اٹھا رہے آگے جنازہ خود بخود اٹھا ہے پوچھا گیا کہ جبرائیدوں میں بھائی آئے ہیں مولا علی کا جنازہ دے کے مجفدہ موسیقی 僕 polاقی موسیقی موسیقی موسیقی